اور لگانے والوں نے کیسے لگائی؟ حضرت رابعہ بصر رامت اللہ تعالیٰ علیہ تصفوف کا بڑا نام نہیں رہا لیکھا ایک دن حضرت سیدہ بیٹھی تھی اور گفتگو ہو رہی تھی اور دورانے گفتگو نہ کسی شخص میں شیطان کا نام نہیں دی اب اس شخصے بڑا حیرانوں کے پوچھتے ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیرانی ہو ارے حضرت رابعہ کو نہیں شیطان کا پتہ رہیان تو ہمارے بچوں کی ابتدائی سے کروائی جاتی اب اگر پہلے پارے کی تلاوت شروع کریں تو جیسے دو اور کے سولیے پر ختم ہوں گے تو آگے آتا ہے یہ تو حضرت رابعہ کیسی شخصیت کو نہیں پتہ کہ شیطان کون ہے تو بڑا حیران ہو کے ارز کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا آپ نے فرمایا تیری زبان سے سنا میں نے تو رحمان کہی سنے یہ ہے تصور یہ ہے تصور اسی رنگ کو پھر بڑے معروف پنجابی صوفی شاعر حضور بلدشان نے بیان کیا آپ فرماتے ہیں سیونی میں نے رانجہ سدو ہیر نہ کھو کوئی سیونی میں نے رانجہ کھو ہیر نہ سدو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پھر ہی رانجہ ہوئی ہے اور یہ ملفوزات ہیں حضرت خالہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ اس میں آپ نے بکھایا ہے فرماتے ایک رات تھی حضرت رابعہ نے اپنے سینج میں کھڑی ہو کے اوچھی اوچھی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس سوارے اٹھ کھڑے ہوئے آل علاقہ آل محلہ انہیں سمجھے ہیں حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے عورت ذات ہے گھر میں پانی نہیں ہے آدھی رات کا وقت ہے مناسب نہیں سمجھ رہی کونے پہ پانی لینے جانا ہے تو اس لیے اوچھی اوچھی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہو سکتا ہے کچھ ان کے پانی لادے وہ ایک نہیں ہے وہ سارا محلہ سارا علاقہ ہی برتن لے کے کونے پہ چلا گیا حضرت رابعہ کل گیا پانی لائے اجھے پانی لے کے واپس آ رہے تھے جو راستے میں بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے جو رازداروں میں سے تھے انہیں نے سب کو روک لیا رو کے فرمانے لگا کدھر جا رہے ہیں سب نے کہا حضرت رابعہ اوچھی اوچھی اپنے سین میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں ہائے پیاس رات ہے شاید گھر میں پانی نہیں گیا ان کو پیاس لگی ہے یہ ہم سارے کونے سے نا ہم کے انسمن کے لئے پانی لے کے جا رہے ہیں آپ رو پڑے ہیں آپ نے فرمایا وہ چلے ہو یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس فانی سے بج جائے یہ اس کی دید کی پیاس ہے اس کی دید ہی سے بج جائے گی ہے لیکن اقوال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گھر میں نہ وہ عشق میں رہی گھر میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی نہ وہ خو میں ظرف عیاسم حضور سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ لیکھا ہے حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ ہم کے پاس میں چینی آئینہ تھا آپ کو پتا آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ٹھیک ہے حضور عبادس کے رہنا صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے جو آئینے کے جھوٹ میں آیا وہ گیا ہے تو بھی اس کے جھوٹ میں آنا کیونکہ یہ تمہیں تمہارا inviting کوٹ دکھائے گا کل بات کوٹ پہ ختم نہیں ہونی کل بات اندر پہ ختم ہونی ہاں کسی صوفی سے وہ آئینہ مانگ دے تجھے ترہ اندر پہ دکھائے ہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یہ تجھے تیرے کپڑے دکھائے گا تجھے تیرہ اندر نہیں دکھائے گا کل بات کپڑوں پہ ختم نہیں ہونی کل بات قد افلاہ منتزگہ پہ ختم شخصی سے وہ آئی نہ مان یہ تمہیں تیرا اندر دکھائی جا جا وڑ دے مندر مسیح تی قدیمان نہ پڑنے میں جوڑے ہی نہیں آنکھے پیر بولے شاہ اڑ دیاں پھڑنے جڑا کارویٹھا انہوں پڑے ہی نہیں باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا پوڑا یہ بولے شاہ اب بھائی پہ چلے گئے حضرت حضور بولے شاہ رحمت اللہ تعالی کے محلے کے ایک بند حاج پہ گیا حضرت سے مل کے گیا جو واپس آیا نا پھر حضور بولے شاہ کے لئے خجوریں اور پانی لے کے تو آپ نے اسے کہا بھئی یار کے شہر میں ہوں گیا ہے کوئی یار کی بات ہی سکتا ہے میریر گئی تھی یہ درجہ پیرفور کے ہی آگیا حضرت اس نے کیا بات دنانی تھی بات تو تکی کوئی نہیں حضور بولے شاہ کے ساتھ میں سچا بننے کے لئے کہتے ہیں حضرت جب میں وہاں گیا نا مطاف میں سینی عرم میں تو آپ کو کیا بتاؤں وہاں نوری نور تھا حضور بولے شاہ نے پتا ہی ہے نی جو کہا ہی کوئی آپ نے پھر وہاں پھر فور اشعار لکھے سلسلہ دیا قادریہ شتاریہ آپ نے پھر وہاں اشعار لکھے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں تنہوں کعبے بیچ پہ نور دسے اور پھر نوری بے ایک آئے ہیں نور والا کتنی لپا ہے تنہوں کعبے بیچ پہ نور دسے ساڑے بودھ خانے بیچ پہ حضور وسے تنہوں کعبے بیچ پہ نور دسے ساڑے بودھ خانے بیچ پہ حضور وسے میں کو نیڑے تا کو دور وسے تنہوں کعبے بیچ پہ حضور وسے تنہوں کعبے بیچ پہ نور دسے شیشہ یہ دکھائے گا شیشہ یہ بھی دکھائے گا اور کل باتیں اس پہ ختم ہوں یوم لا ینفع مالوں ولا بنون اللہ منت اللہ بیو قلب سلیم باتیں حضور کل کوٹ پہ ختم نہیں باتیں کل صبح ختم ہوں کل صبح دیس پہ ہوں یا میرے دل پہ اس لیے ضرور کسی صوفی سے ہوا اینا مانگنا جو تمہیں تمہارا اندر دکھائے جس دن اندر نظر آگئے ہیں پھر اس کو صاف کرنے میں لگ جانا اس کی جتنی صفائی کرو گے اتنے کرم ہوتا ہے میں آپ کے لیے اس سے زیادہ کچھ آسان نہیں کر سکتا کچھ ڈر بھی لگتا ہے حال شریعت بیٹھے ہیں کہ انگریز نہ ہو جائے کسی جنلے پہ میں اس سے زیادہ آپ کے لیے اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا جو اللہ اور اللہ کے رسول اور میرے درمیان جو پردہ آگئے ہیں وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے وہ پردہ میں خود دینے جس دلیے تو خود کا پردہ اٹھانا شروع کر دے گا تو پھر اس دن تو بھی کسی چونک میں کھڑا ہو کہ یہ نعرے مارے گا یار کو ہم نے جا با جا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا کہیں وہ بادشاہ تخت نشی کہیں کاسا لیے گناہ دیکھا وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے وہ پردہ سلیمان خود دی ہے وہ جی دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھتا جائے گا پھر اس دن تم بھی حضرت جی یہاں کھڑے ہو کہ مار دینا نعرہ جو بھی دیکھی جائے گا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف تواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھنکتا ہوتا ہے پھر اس دن کہتے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہوگئے یہاں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے زارہ نہیں لیکن اس سے اس کے لیے پھر پہلے سلیمان کو نکل نہ پڑے گا بیچ میں جائے گا ہاں اپنے من میں ڈوب کر باجہ سراؤ گئی زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اب نہ تو بن یہ پردہ نہ خود دیں یہ پردہ نہ خود دیں جس دن یہ خود کا پردہ اٹھ گئے دن نہیں مکھ رہا ہوگا لیکن اٹھا بھی تک مجھ سے بھی کوئی نہیں کوششی کر رہا ہوں اٹھتا رہا ہوں کوششی کر رہا ہوں اور میں کسی صوفی شاعر نے کہا تھا پھر پنجابی ایسل میں آ گئی ہے وہ کسی نے کہا تھا مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی لگے رہنا چھوڑنا نہ لڑتے رہنا اس سے پھاگنا نہ میدان چھوڑ کے پھاگے نہیں ان کو پسا دو ہی کام ہوگے یہ شہید ہوگا یغاز ہی ہوگا تیسرا نہ کرنا بھاگنا نہ کبھی لڑنا اس سے بھاگنے والے نہیں پسند ان کو ہزار بار گرنا میدان میں پھر اٹھ کے کڑے ہو جانا ہوگا تو میدان میں ہی نا ہاں رہا ہے